السلام علیکم بیٹر ویورز ایک شخص تھا مزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا اللہ رب العزت نے اس کو موقع تا فرمایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ پاک کی جالیوں کے پاس بیٹھ سکے اس نے عرض کیا یہ اللہ تعالیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برزخی لائف ہے یعنی وہ لائف جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اور قیامت کے درمیان جو انسان وفات پاتا ہے اور قیامت جو ایک لائف بزارہ ہوتا ہے وہ لائف ہیں اس نے لوگوں سے کوئسچن کیا آپ بتائیے کس کا حضور دربہ کیا ہے کس برزخی لائف کا حضور دربہ کیا ہے جس کی فیزیکل اور کیمیکل پروپرٹیز کیا ہیں لوکیشن کیا ہے ایکسیسیبیلٹی کیا ہے اگر تو کسی نے دیکھا ہے تو بتا دے مظاہر ہے اگر تو کسی نے دیکھا ہے تو وہ اس کو اگزک بتائے گا ورنہ لوگ بیٹھیں دازل گا رہے ہیں محض تو اس نے لوگوں کی طرف سے مو موڑ لیا اور اللہ تعالیٰ سے حرص کیا یہ اللہ تعالیٰ میری شفارش کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حالانکہ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیجئے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں لیکن اس نے یہ الفاظ جن کا انتخاب کیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ میری شفارش کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ اس کے نزدیک یہ اللہ ورسول اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا انایات کی ہیں اس نے کہا یا اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفارش کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے ساتھ ایسی ملاقات کریں جس طرح ایک ٹائم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفاد پا چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف رکھتے تھے تو بار بار ملاقات ہوئی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے کہ جس کو جو چیز چاہے عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا شان عطا فرمائی کسی کی سوچ سمجھ سے بھی باہر ہے تو لہٰذا اس نے عرض کیا یا اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شوارش فرمائیے کہ وہ مجھ سے ملاقات خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مجھے ملاقات کا شرف بخشیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار ملاقات ہوئی ہیں انفیکٹ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی وہ